بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جس میں شروعات ہوں گی کہ سجدھچ کے عورتوں کا باہر نکلنا بھی غلط ہے اس لئے کہ وہ شروعات ہیں غیر بہرم عورتوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہی اس لئے کہ وہ بھی شروعات ہیں اسی طرح بری چیزوں کو نہیں دیکھنا جس سے ایسی خواہشات پیدا ہوتی زینہ کی وہ بھی برا ہے اور اس کے بعد بالخصوص زینہ کرنا وہ ذاتی طور سے وہ عمل کرنا وہ تو سب سے بڑا گناہ ہے تو اللہ نے فرما زینہ کے قریب مت جانا ہر اس وسائل اور چیز سے بچنا زینہ کے طرف خود کو لے جاتا ہے زینہ کے طرف لوگوں کو لے جا سکتا ہے لوگوں کو لے جا سکتا ہے میں عورتوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ آپ کا سجنا دھجنا بے پردہ گھومنا تبرچ کرنا دکھاوا کرنا اپنی خوبصورتی کا یہ بھی نوجوان مردوں اور نسلوں کا زینہ کے طرف لے جانے کی وجہ بنتا ہے گو آپ زینہ نہ کریں ان سے لیکن وہ آپ کی وجہ سے کسی اور سے زینہ کر سکتا ہے سمجھ رہے بات تو زینہ کی خریبی مت جانا بہت بہائی ہے اور بری راہ ہے لوگ یہ سوچتے کہ زینہ تو فیشن ہے آج کل سسٹم ہے کھلی آزادی ہونا چاہیے اسلام دیں آپ کو مل کہ ایمسٹڈیم نام کا ایک شہر ہے یورپ کا بڑا مشہور معروف شہر وہاں پروسٹیٹوشن عام ہے زینہ ایک علاقہ نے بنایا ہے زینہ عام ہے اس درجے عام ہے اس درجے عام ہے کہ دن ہو ہے رات ہو وہاں کچھ عورتیں تو لباس بھی نہیں پینتی ہیں اس درجے عام ہے وہ علاقہ یہ ہے اس درجے عام اور آپ کو مانون دنیا کے سب زیادہ کرائم بھی وہی ہوتے ہیں ارے ایسا کیوں یہاں تو کھولی آزادی آپ سب کچھ کرنے کے پھر کرائم کیوں اس لئے کہ اللہ جانتا ہے یہ زینہ کی دنیا جو ہے نا وہ صرف انسان کو جرم کے طرف لے جاتی وہ ایسا سمجھ میں نہیں آتا ہے ہونے کے بعد یہ چیز پھر کیوں ختل ہوتے ہیں عورتوں کی ختل ہو رہے ہیں اس پہ بھی ریپ ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ راستہ بہت خطرناک ہے اس کے نقصانات تو وہ سماج ہی دیکھ سکتا ہے جو گزرائے اس سے سوشل سسٹم برباد ہو جاتا ہے فیملی سسٹم برباد ہو جاتا ہے ایک سماج کے لئے زینہ عام ہوتا ہے اس سماج اور آج زینہ عام ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ زینہ سے خریب جانے کے سارے راستے اللہ مجھ پر آپ پر رہے ہیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کھول کے رکھے ہیں کونسا ٹی وی کا ایسا ڈراما ہے جس کی بنیاد زینہ نہ ہو کونسی ایسی پکچر ہے جس کی بنیاد زینہ نہ ہو کونسا ایسا سیریل ہے جس کو آپ گھرلو اور غیر گھرلو نام سے پتہ نہیں نام دیتے ہیں جس میں زینہ بنیاد نہ ہو غیر میرا مرد عورتوں کا ملنا اس کا اس سے خواہش ازار کرنا اس سے شادی کرنا شادی کی بات بھی افیار رکھنا ایسا کونسی سٹوری ہے جو نہیں چل رہی ہے چاہے مسلم سماج کیوں بتا رہے ہو غیر مسلم کیوں بتا رہے ہو ہم نے خود راستے کو لے پھر بلتے ہیں بچے بھاگ کیوں جا رہی ہے تم ٹریننگ دے رہے ہونا گھر میں بھاگنے کی زینہ کیوں کر لی تم نے ٹریننگ دینا ہم کو زینہ کی تو ہماری اگلی نسل پاکیزہ کیسے رہیں گی ہماری اگلی نسل پاکیزہ کیسے رہیں گی اللہ نہ کرے ایسے حالات نہ جائے کہ ہم کو بھی پھر بغیر اچھائیوی ٹیسٹ کے ورجنیٹی ٹیسٹ کے شادیاں نہیں تیہ ہوں گی چونکہ ایک نوجوان ہے وہ واقعے میں اپنے آپ کو پاک باز رکھا پوری زندگی تو ظاہر سے بات ایسی لڑکی سے کیوں نکاح کریں گا اور ایک لڑکی نے ساری زندگی پاک باز رکھی اپنے آپ کو تو ایسے لڑکی سے شادی کیوں کریں گے جو پہلے سے اپنے آپ کو ناپاک کر چکا ہے شرعی بھی غلط ہے شرعی ہوتے بعد دنیا بھی تیار سے بہت نہیں دنیا کے ایسے کچھ ممالک ہیں جہاں اچھائیوی اور ورجنیٹی ٹیسٹ کے بغیر شادی نہیں کر سکتے آپ لڑکوں سے کمپلسری ہوتا ہے بھائیوڑا کے ساتھ ہی آتا ہے پہلی بار سناؤں گا لیکن یہ بہت کامن ہے میں نامنے لوگوں ممالک کیونکہ وہاں زنا اور اچھائیوی اتنا عام ہیں کہ انہوں نے ان کے لئے کمپلسر یا اپنی نسلوں کو بچانے کے لئے کرتے ہیں کسی برائی سے نہیں کہ بھائی وہ ضروری بچے کا بھی دیتے ہیں سمجھیا سماج برباد ہو جاتے ہیں زنا کے خریب مت جانا تو وہ ہر راستوں کو بن کی جو زنا کے خریب لے جاتے ہیں وہ جو زنا ہوتا ہے نا جب وہ ایک الٹیمیٹ پیک ہوتا ہے اس کا لیکن شروعات کئی اور سے ہوئی شروعات عورتوں کی تبرچ سے ہوئی بیجا سچ دھچ کی باہر نکلنے سے بے پردگی سے ہوئی اس کے بعد ان کے لباس کی کمی کی بنیاد پہ اس کے بعد پھر فتنہ اور فساد بڑھتا گیا جس میں کچھ عورتوں نے اسی کام کے لئے اپنے آپ کو تیار کیا وہاں سے زنا شروع ہو لیکن یہ مرض پھیلتا گیا یہ مرض پھیلتا گیا یہ مرض سماجہ پھیلتا گیا چونکہ ڈیمانڈ جب کریئٹ ہوتی ہے نا پروڈکٹ مارکٹ میں لانچ ہونا شروع ہو گئی پھر اچھی عورتیں بھی اس میں آگئی جو غربت کی وجہ سے جو پریشان حال کی وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے آنا شروع ہو گئی اور ایک محل پورا برباد ہو گئی خریبی مت جانا تو میں نے اور آپ نے خود راستے کھولے ہیں دروازے کھولے اپنے گھر پہ زنا کی قریب جانے کی نہیں بھائی ماشاءاللہ ہمارا گھر تو آئی ساہی ماشاءاللہ اگلی نسلوں کا آپ ذمہ نہیں لے سکتے لیکن یہ نسل اگر بج گئی تو بج گئی اگلی نسلوں کا آپ ذمہ نہیں لے سکتے نہیں نہیں جناب ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں بہت دور کی باتیں ہم تو فلاں ہیں یہ سب اپنے پاس ہی رکھ لیجی آپ زیادہ اچھا حالات کیا چل رہے ہیں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں جو چیز جیسے ظاہر دیکھتی ہے ویسے اندر سے نہیں ہوتی یاد لکھی ہر بات تو حقیقتوں کو سمجھیں حقیقت پسندانہ رویہ رکھی جب اللہ نے کہا مت جاؤ قریب تو اس کا مطلب کچھ نہ گو زبردست نقصان والی چیز تو زنا کرنا نہیں کہا زنا کی قریب بھی مت جانا علب کرنا تو ہی گناہ قریب بھی مت جانا چلی بہت بری راہ ہے بہائی اور بڑی بری راہ ہے کہ تو پورا سماج اور فیملی سسٹم اس میں برعباد ہو جاتا ہے جب ایک انسان کمارا اور پوری کمائی اپنے اوپر ہی خرچ کر رہا ہے اور اپنے جنسی جس کو کہیں گے خواہشہ تو کہیں اور پورا کر رہا ہے تو شادی کرنے والا پھولے میں کہ کوئی شادی کرو ہے اور ایک عورت سے اور زندگی بھی اس کی باتیں سنو میں بھی زندگی گزارتا ہوں ایک سماجی سسٹم برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے فیملی سسٹم خراب ہو جاتا ہے پھر ایسی نسلے پیدا ہوتی جس کو والا تو زنا کہتے ہیں اور آج یورپ اور امریکہ میں یہ بات کہ عام نہیں ہو چکی ہے اور اللہ رحم کرے مسلم ممالک میں بھی یہ بیماری نہیں آ چکی ہے کہ سنگل پیرنٹنگ کومن ہو چکا ہے صرف ماں یا باپ ہوتا ہے سنگل پیرنٹنگ ملتے ہو سکا اور باپ کی نام پر لکھا تھا جینیٹیکل فادر مطلب باپ نہیں معلوم اتنوں کے ساتھ رہے کہ جینیٹیکل فادر کوئی تو بھی ہے بس اور آپ کو معلوم امریکہ کے اندر سکول فارمز کے اندر باپ کا نام نہ لکھنا باپ کا نام لکھنا کمبل سری نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ جینیٹیکل فادر ہے کالیج کے لائف میں پتا نہیں کتنوں کے ساتھ رہے کس سے یہ ہوا وجود میں آنے نہیں پتا باپ نہیں معلوم کون سا جینیٹیکل فادر سنگل پیرنٹنگ اور اکثر سنگل پیرنٹنگ میں عورتیں ہی ہوتی جو سمال رہی ہیں آج چند ریپورٹوں کے مطابع چموالیس فیصد سے زیادہ عورتیں بغیر شادی کی مائے بنتی ہے ان کا وہ لڑکا جس سے زنا کرتی ہے ساتھ بھی نہیں رہتا ہے بچوں خود پالتی ہے یہ حالت ہے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کیے کہ تم اپنے سے پشلوں کی پیروی کرنے والے ہوں ہاتھ در ہاتھ بالش در بالش ہاتھ در ہاتھ پوری پیروی کرنے والے ہوں کہا کس کی یعودنات ہتاں اور کون ان میں سے اگر ایک وہ جو ہے چھپ لک کے گھڑ پھڑ کے جو سراخ میں بھی جائیں گا تم بھی جاؤں گے اور ان میں سے کوئی ایک اپنی ماں سے زنا کریں گا تو تم بھی کرو تو یہ بات ہمیں ذہن میں نہیں آ رہی ہے یہ آیتوں کو ہم جب چھوڑیں گے تو وہ زمانہ اور سماج اسی کی طرف جانے گا اس میں کوئی دو رائے سیکنڈ اپینین نہیں کہ ہم ان کی خدم بخدم چلیں ہم نے خود زنا کے راستے کھول رکھے تو اب روئے تو کس پر روڑا موسیقی